میاں امران کے چین بھی خائب ہے امبالا ائر بیس پر رافیل کے راج دلک کے موقع پر رکشہ منتری راجنات سنگھ مکہ تھیتی کے طور پر فرانس کے رکشہ منتری فلورنس پارلے موجود رہیں گے ان کے علاوے سی ٹی ایس جنرل بپن رابط بائیو سینہ پرمکہ آرکی ایس بھدوریا رکشہ سچیب آجیکمار اور دی آر ڈیو کے ادھیکچ جی ستیش ریٹی اس خاص موقع کا گواہ بنیں گے رافیل کو بائیو سینہ میں شامل کرنے کا موقع پر امبالا ائر بیس پر ویمانوں کے آپچارک انا ورن کے بعد سرب دھرم پوجا کا کارکرم رکھا گیا ہے رافیل ویمانوں پر پانی کی بوچھاروں سے پارمپڑک سلامی دی جائے گے اس کے بعد فرانس سے آئے سبھی پانچ ویمانوں کو بھارتی وائیو سینہ کی سترہفی اسکویڈرن میں شامل کر لیا جائے گا اس خاص موقع پر رافیل آج اپنی طاقت کا احساس دنیا کو کرائے گا رافیل اور تیجس ویمان ہوای کرتب دکھائیں گے یہ کرتب وائیو سینہ کی سارنگ ایرو بیٹک ٹیم کرے گی آج جب آسمان میں رافیل گرجے گا ترچین اور پاکستان تھر تھر کانپے گا رافیل بیمانوں کا نرمان فرانس کی کمپنی دسالٹ ایوییشن نے کیا ہے 29 جولائی کو پہلی کھیپ کے تحت پانچ رافیل بیمان بھارت لائے گئے تھے اب تک بھارت کو دس رافیل بیمانوں کی آپورتی کی جا چکی ہے جن میں سے پانچ ابھی فرانس میں ہی ہیں جن پر بھارتیہ پائلٹ پرشکشن لے رہے ہیں نومبر تک ان بیمانوں کے بھارت پہنچ جانے کی امید ہے بھارت نے لگ وقت چار سال پہلے فرانس سے 69 ہزار کروڑ روپے میں 36 رافیل بیمانوں کا سوزہ کیا تھا سبھی 36 لڑاکو بیمانوں کی آپورتی 2021 کے انتر تک پوری ہو جانے کی امید ہے اس کو لے کر آج بھارت اور فرانس کے ڈیلیگیشن کے بیچ باتچیت بھی ہونی ہے 29 جلائی کو بھارت آئے پانچ رافیل میں تین سنگل اور دو ڈبل سیٹر جیٹ ہیں رافیل کا پہلا سکوارڈرن امبالا ایر بیس سے سنچالیت ہوگا کیونکہ یہاں سے پاکستان اور چین پر کچھ ہی خشنوں میں مار کی جا سکتی ہے اور دوسری سکوارڈرن پششی بنگال کے ہاشی مارا میں ہوگی جو چین بورڈر پر پیدا ہوئے خطروں سے نپٹے گی اپنی ایویونکس رادار اور ہاتھیار پرانالیوں کے ساتھ رافیل دکشن ایشیا میں سب سے شکتشالی بیمان ہے پچھلے دو دشکوں میں بھارت کیے سب سے بڑی فائٹر جیٹس کی خرید ہے اگلے دو سال میں ملنے والے سبھی 36 رافیل میں 30 فائٹر جیٹ ہیں جبکہ 6 ٹرینر جیٹ ہیں ٹرینر جیٹ دو سیٹوں والے ہیں اور ان میں بھی سبھی فیچر ہیں جو فائٹر جیٹ میں ہیں رافیل میں لگے مسائلوں کی وجہ سے بھارتی وائسونہ کو ایسی طاقت ملے گی جو اس کے پاس پہلے کبھی نہیں تھی بھارت کے رافیل میٹیور اور سکلپ مسائلوں سے سوسجت ہوں گی جسے بھارتی وائسونہ کی طاقت اور کئی گناہ بڑھ جائے گی پرمانوں ہتھیاروں سے لہس رافیل ہوا سے ہوا میں 1500 کلومیٹر تک مسائل تاگ سکتا ہے اور ہوا سے زمین تک اس کی مارک شمتہ 300 کلومیٹر ہے